ہیلو دوستو میرے نئی ویڈیو میں آپ کا فٹس سواگت ہے دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو ترفلا چون کے فائدے اور نقصان کے بارے میں دوستو آج کل کئی لوگوں کو کبج کی سمسیاں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کبج کا علاج اگر سمیں سے نہیں کیا جاتا تو اس کے کئی گمبیر پرنام اور سمسیاں ہو سکتی ہیں آجوروید کے انسا ترفلا چون پاچن تنتر کو مجبوط کرتا ہے اور پیٹ کو ہلدی بنائی رکھنے میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے دوستو یہ اور بھی کئی ساری چیزوں میں فائدہ آتا ہے جیسے اگر آپ کی آنکھیں کمجور ہیں یا دورہ تھوڑا تھوڑا کمجور ہوتی جا رہی ہیں آپ کو دھنالہ نجر آتا ہے تو ترفلا چون آپ کے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے اس میں موجود جڑی بوٹیاں آنکھوں کو ہلدی بناتی ہیں اور ساتھی آنکھوں کی روزنی بھی بڑھاتی ہیں ترفلا چون کا فائدہ آپ کی تچا کے لئے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے محاسے داغ دھبے اسکین کی چمک بڑھانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ اس کا استعمال روجہ نہ کرتے ہیں تو آپ کی اسکین سمندی سبھی سمجھ سیاں ایک پرکار سے دور ہو جائیں گی دوستو چہرے پر چمک آ جائے گیا ترفلا کے فائدے سے آپ کھانے سے آپ کو بجن کم کیا جا سکتا ہے دوستو ہاں دوستو اگر آپ کا ڈیلی سیون کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بجن کنے میں بہت چاہتا تھا فائدے مند ہوگا آپ کو کوئی مسکل ڈائیٹ یا ایکسرسائز کیے بنا اگر آپ بجن گھٹانا چاہتے ہیں تو آپ ترفلا کا ایک اچھا وکلپ ہے آپ اس کو کھانا شروع کر دیجئے ترفلا سے آپ کی کبج کی سمجھیا دور ہو سکتی ہے یا جھڑے بوٹی جیوانو رو دی گھڑوں کے لیے اچھی طرح سے جانی آتی ہے اس کے کاران یا سریر میں چاہے آپ پچائے کو سہی کرتا ہے یا اور پاچن تنت کو آسانی سے بہت ہی زیادہ شٹرونگ بنا دیتا ہے جس سے آپ آسانی سے اپنے سریر کا ملتیاغ کر سکتے ہیں ترفلا سے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے دوستو جی ہاں ترفلا والوں کو جھڑنے بالوں کو پتلا ہونا اور گنجے پن کی سمجھیا کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ کو اس طرح کی سمجھیا ہے تو آپ کو ترفلا چون کا استعمال کر کے دیکھنا چاہیے ایک بار اس میں ایسے طبطو ہیں جو آپ کے بالوں کے روم کے اندر اثر کر کے آپ کے بالوں کا وکاس کر سکتے ہیں جی ہاں والوں کے وکاس کے لیے ترفلا کے دو کیپسول کو اپیوب کریں اس کے علاوہ سب تامیں دو بار مالس کرنے کے لیے ترفلا کا تیل کا بھی استعمال کریں دوستو آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں میں چمکا جائے گی اور ٹوٹنا بھی بند ہو جائے گا یہاں آپ کی پاچن کو بہت زیادہ مجبوط کر سکتا ہے ترفلا پاچن تندر کو مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آنٹوں کی صفائی بھی کرتا ہے یا سریر کی ساری گندگی کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے یا ایک ورے چک ہے جو کہ ملک کو نکالنے میں مدد کرتا ہے یا آم پاچک ہے اور سریر میں آم دوست کو بھی ہٹاتا ہے آئی اور وید میں آم دوست کو سبی پرکار کے روگوں کا کارن مانا گیا ہے جب سریر میں پاچن صحیح سے نہیں ہوتا تب بنا پچے پدار سریر میں پڑے رہنے پر سڑنے لگتا ہے جس سے آم کہا جاتا ہے اب دوستو جان لیتے ہیں اس کی کچھ نقصان بھی ہیں بیسے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن کچھ نقصان بھی ہیں عملے کے ان سے تھوڑا سا سافدانی کی ضرورت ہے اگر کوئی محلہ اگر کوئی محلہ پیگرنسی اور استنپان کے دورانے استعمال کرتے ہیں تو اسے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کو جان لیتے ہیں اگر آپ اور دوسرا کیا ہے چھ سال سے چھوٹے بچے کو ترفلا چھون نہیں دینا چاہیے لمحے سمیں تک لینے سے اس کی کم ماترہ میں اور چھوٹے عبدی کے لیے لے تب تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کا اتدک ماترہ میں لیا تو دست ہونے کی ساماونہ بھڑ جاتی ہے یعنی اگر آپ کو لیتے ہیں تو دست بھی ہو سکتے ہیں زیادہ لینے پر اگر لمحے سمیں تک ہو جائیں تو پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور ساتھی یا کولن کی ماں سپیشیو پر پرواؤ ڈالتا ہے جس سے انیس واسطے سمجھ سائیں بھی ہو سکتے ہیں تو اس کی ماترہ ہمیشہ کم رکھیں دوستو یا سابدانی جرور رکھیں ٹھیک ہے تو اس پر آپ کو بہت دیانہ گناہ ہے اگر اس وجہ سے آپ کو بلڈ سگر کی سمجھ سائیں بھی ہو سکتی ہے اور کولیسٹرل کی ماترہ کا بھی کم جادہ ہو سکتی ہے یا دست پرواؤ دل کی بیماری والی لوگوں کو بسیس روپس کرنا خطرناک ہے تو دوستو اس کے کچھ فائدے ہیں جو چھوٹے چھوٹے تھوڑی سا آفدانی رکھنی پڑے گی اس کی ماترہ کم کرنی پڑے گی اس تنپانوالی پہلے نہیں کرائیں بچ چھوٹے بچوں کوئل نہ دیں باقی یہ بہت زیادہ رام بانڈ چیز ہے دوستو آپ اس کو اپنے جیون میں تھوڑی اور ماترہ میں آپ گنگنے پانی کے ساتھ آپ جس کو لیجئے آپ دیکھیں گے اس کا چمتکار ہوت زیادہ جبردست فائدے ہیں دوستو تو دوستو ابھی تک جس کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹا فٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور شیئر کریں